لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَنَشْهَدُ انَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمْمَا بَعْدَ عَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّذِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة و اجرا عظیما وقال اللہ تبارک و تعالی ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثا وهو مؤمن فلنحیینہو حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم بی احسن ما کانو یعملون صدق اللہ العظیم معزز مائیں بہنیں اور بیتیاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضراتِ صحابیات نے ایک درخواست کی تھی بخاری شریف کتاب العلم کی روایت ہے کہ صحابیات نے یہ درخواست کی کہ اللہ کے نبی یہ مرد ہم سے آگے جا رہے ہیں یہ لوگ آپ کے ساتھ جہاد میں بھی شریک رہتے ہیں یا آپ کے ساتھ نمازوں میں شریک رہتے ہیں یا آپ کے ساتھ کتنے دین کے کام کرتے ہیں اور ہم سب اپنے گھروں میں گھرے لو کام کی وجہ سے نہ ہمیں اتنا علم مر رہا ہے اور نہ ہم زیادہ عبادت کر پاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی علم ملے تو آپ ہمارے لئے بھی کچھ وقت تک کو فارق کیجئے یہ درخواست صحابیات نے نبی کی خدمت میں رکھی تو نبی علیہ السلام نے صحابیات کے لئے ایک دن مقرر فرمایا آپ فرمایا کہ ایک دن جو ہے تم جمع ہو جایا کرو میں تمہیں دین کی تعلیم دوں گا اس سے یہ ثابت ہوا کہ دین کی تعلیم دینا جیسے مردوں کے لئے ہیں ویسے عورتوں کے لئے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام ہفتے میں ایک مرتبہ عورتوں کو جمع کر کے دین کی تعلیم دیتے تھی جس میں کسی عورت کو کوئی سوال ہوتا تھا وہ پوچھتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا جواب دیتے تھی آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے جس کو دو بیتیاں دی ہو اور وہ اپنی بیتیوں کی اچھی طرح کفالت کرے اور جب بالگہ ہو جائیں تو اچھا جیون ساتھی تلاش کر کے نکاح کرا دے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنت میں وہ ماباب میرے اتنے قریب ہوں گے جیسے دو انگلیاں قریب ہیں تو ایک صحابیہ کو فورد سوال ہوا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کو ایک بیتی ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بیتی پر بھی یہ فضیلت ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی نابالک اولاد مر جائیں تین اولاد قبل البلوغ قبل الحنس تو وہ قیامت کے دن ماباب کے لئے رہائی کا ذریعہ ہوگی چھتکارے کا ذریعہ بنے گی نجات کا ذریعہ بنے گی وہ زد کر کے ماباب کو جنت میں لے جائے گی تو ایک صحابیہ خریح ہو گئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ اس لازم اگر کسی کی دو بچے مر جائیں تو وہ ہماری عورتوں کی طرح نہیں تھی کہ خاموش بیتی رہتی سوال ہوتا فوراں پوچھ لیتی اللہ کے نبی نے فرمایا دو بچے ہو اور وہ بھی بلوغ سے پہلے مر جائیں وہ بھی جہنم سے ہجاب پردہ بنے گی روایت میں ہے کہ کسی عورت نے خرے ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک بچہ مر جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بچہ بھی اگر مر گیا تو وہ بھی ہجابن نار بنے گا وہ بھی پردہ بن جائے ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ماشر النساء تصدقنا فَإِنِّ رَائِ تُقُنَّ أَقْسَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ یہ عورتوں کی جماعت تم خوب صدقہ کرو اس لیے کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا حضرت فرماتے کہ عورتوں کی جماعت تم خوب صدقہ کرو اس لیے کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا تو حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے وہ خری ہو گئے مجمع میں اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں عورتیں جہنم میں زیادہ جائے گی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں دو برائیاں ہیں پہلی برائی یہ ہیں کہ تُقْثِرْنَ اللَّعْنَ اور دوسری برائی یہ ہیں کہ تَقْفُرْنَ الْعَشِرْ تم گیبت بہت کرتی ہو عورتوں کا مجاز گیبت کا انتہائی درجہ فون پر گیبت آپس میں ملے تو گیبت کبھی ننن کی کبھی جیتھانی کی کبھی فلاں کی کبھی ساس کی کبھی خسر کی کبھی شوہر کی تم گیبت بہت کرتی ہو اور دوسرا فرمایا کہ تم شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لَوَا أَحْسَنْ تَعْدَاهُنَّتْ دَهْرَ اپنی بیوی پر ساری زندگی احسان کرو اور ایک مرتبہ شوہر نے اپنی بیوی کے تقاضے کو پورا نہیں کیا ایک مرتبہ زندگی میں تو وہ ساری زندگی کے کرائے پر پانی فیر دیتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ مارائی تو من کا خیر انقطتو میں نے تیرے گھر میں آنے کے بعد کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں یہ چودہ سو سال پہلے نبی کہہ کر گئے کہ ساری زندگی اس پر احسان کرو اور ایک مرتبہ اگر شوہر کہہ دیں کہ میرے بس میں نہیں ہے تو وہ جتنا کرا کرایا ہے وہ سب بیکار اور آبس اور کہہ دیتی ہے کہ میں نے تیری طرف سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم گیبت بہت کرتی ہو اور شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو اس کی وجہ سے سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں جائے گی ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من نوکش عذب بخاری شریف کی روایت ہے من نوکش عذب جس کی تحقیق ہو جائے گی قیامت میں اس کو یقیناً عذاب ہوگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سوال کر لیا یا رسول اللہ قرآن تو یہ کہتا ہے فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابَ يَسِيرًا اللہ آسان حساب لینے والا ہے اور تم کہتے ہو کہ تحقیق ہو گئی تو عذاب ہوگا ان دونوں باتوں میں مجھے کچھ عشقال ہے کچھ تعارض ہے آیت یہ کہہ رہی ہے کہ آسان حساب ہوگا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تحقیق ہو گئی تو یقیناً سزا ہوگی میری سمجھ میں نہیں آتا حضرت عائشہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر اللہ تیرے نام عامال کو ہاتھ میں لے اور یوں اوپرا اوپری دیکھ لے کوئی تحقیق نہ کرے کچھ پوچھے نہیں یہ تو ہیں فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابَ يَسِيرًا جاؤ آسان حساب جنت میں چلے جاؤ لیکن اگر اللہ نے کوئی پیج کھولا اور کھولنے کے بعد پوچھا کہ یہ گناہ تو نے کیوں کیا تھا تو بندے کے پاس اس کا جواب نہیں ہو سکے گا یہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر اللہ تحقیق پہ آ گیا تو سزا یقیناً ہوگی تو آیت اور حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے کوئی اشکال نہیں ہے اگر اللہ چھانبین نہ کرے تحقیق نہ کرے تب تو آسان حساب ہے لیکن اگر وہ تحقیق پہ آ گیا تو اس صورت میں زندگی جواب دینا مشکل ہو جائے گا تعالیٰ دلشانہو کو اور میری ماں آپ یہ نظر جائیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان ہوگا اور ایک پولیس کے سامنے کھڑے ہونے سے آپ کے پاؤں کامتے ہیں ایک پی ایس آئی کے سامنے آپ کے پاؤں کامتے ہیں ایک ڈی ایس پی کے سامنے ہاتھ منت سماجت کر کے بیٹھ جاتی ہو تو بھلا ساری کائنات کا مالک قیامت میں جلال میں ہوگا اور اس کی جلالیت کا عالم یہ ہوگا کہ نہ نوح بول پائیں گے نہ آدم بول پائیں گے نہ ابراہیم خلیل اللہ بول پائیں گے نہ موسی زبیح اللہ بول پائیں گے نہ موسی قلیم اللہ بول پائیں گے نہ عیسی روح اللہ بول پائیں گے جہاں کوئی نبی نہیں بول پائے گا ہاں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں کوئی نبی نہیں بول پائے گا آپ انداز لگائیں کہ اللہ کتنا جلال میں ہوگا اس جلال کے موقع پر میری مائیں اللہ کے سامنے کھرا ہونا کوئی آسان نہیں ہوگا اللہ کے سامنے اسی لیے علام شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرافت الملہم کے اندر لکھا ہے فرمایا کہ اللہ کے سامنے حاضری اور اس کا سوال کل لینا ہی سب سے بری سزا ہوگی باقی سزائیں تو بہت بات کی صرف وہ پوچھ لے کہ تُو نے یہ کام کیوں کیا یہی سب سے بری سزا ہوگی اس لیے کہ اللہ کی دانت دپت کوئی معمولی نہیں ہوگی اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندہ کافر تھا وہ مومن ہوا اور مومن ہونے کے بعد بھی گناہ کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شرم بے حیاء تجھے حیاء نہیں آئی کہ تُو کفر میں تو یہ کام کر رہا تھا ایمان کے بعد بھی تُو نے نہیں چھوڑا علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ اتنا سا لبز دنیا کی لاکھوں سزاؤں سے زیادہ ہوگا اس لیے کہ وہ اللہ کی دانت دپت ہیں وہ اللہ کے کلمات ہیں اور اللہ کی آواز میں حدود نہیں ہیں میری مائیں خوب سنیں اللہ کی آواز میں حدود نہیں ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل فرماتے ہیں بخاری شریف میں ہے کہ اللہ جب بولے گا جیسے میری آواز آپ سن رہے ہیں لاکھوں مل دور والے کو بھی اللہ کی آواز اتنی ہی پہنچ رہی ہوگی یہ میری آواز میں حدود ہیں کہ یہاں تک سن پاتے ہیں دور والے نہیں سن پاتے دور والے کم سنتے ہیں اس سے آگے بالکل نہیں سنتے انسان کی آواز میں حد ہے اللہ کی آواز میں کوئی حد نہیں قریب والے جتنا سنیں گے لاکھوں مل والے بھی اتنا ہی سنیں گے اور جب لاکھوں مل والوں کو سنائی دے گا تو قریب والے جن کو اللہ اتنا پوچھ لے گا کہ بے حیاء تُو نے یہ کام کیوں کیا کیا حال ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت فرمائے تو میری ماں خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیات نے یہ درخواست کی تھی کہ اللہ کے نبی ہمارے لئے کوئی وقت مقرر کیا جائے جس کے اندر آپ ہم کو تعلیم دے جس کے اندر آپ ہماری تربیت کرے حتیٰ کہ اس موقع پر دین کو سکھانے کے لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں کو ادگاہ میں بھی بلایا تھا روایتیں بھری پری ہیں جو میری ماں اور بہنیں پر رہی ہیں جو میری بچیاں پر رہی ہیں وہ روایت پرے گی کہ آپ نے ادگاہ میں بھی بلایا تو کچھ عورتوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس یہ پردہ کرنے کے لئے چادر نہیں ہے تو ہم کیا کریں نہ ہمیں ادگاہ میں حضرت نے فرمایا اپنی سہیلیوں سے بھیک مانگ کر آؤ دوسری کے پاس سے چادر لے کر دوپتہ لے کر اورنی لے کر لیکن تمہیں آنا ضروری ہے پردہ کر کے آنا ہوگا اور مانگ کر کے آؤ کیوں بلایا تھا تعلیم دینا تھا آپ نے جب خطبہ دیا عید کے دن اور اس عید کے اندر آپ نے کچھ باتیں ذکر فرمائی پھر آپ کو دل میں خیال آیا کہ عورتیں بہت پیچھے تھی اور شاید میری آواز عورتوں تک پہنچی نہیں تو حضرت ممبر سے اترے اور اترنے کے بعد عورتوں میں گئے اور عورتوں میں جا کر پھر آپ نے بیان دیا پھر آپ نے خطبہ دیا تعلیم کے لئے اور اس تعلیم میں آپ نے ارشاد فرمایا یا ما شرن نسا اتصدقنا اے عورتوں تم خوب صدقہ کرو پھر حضرت نے ان کی جو باتیں تھی وہ بیان فرمائی کہ تم گیبت بہت کرتی ہو تم فلا کام بہت کرتی ہو ان چیزوں سے باز آ جاؤ اور صدقہ کرو جب حضرت نے صدقے کی ترگیب دی تو روایت میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نساتھ اور بلال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکرٹری تھے جب بھی کسی کو دینہ ہوتا تھا تو حضرت بلال ہی کو کہتے تھے بلال ان کو اتنا دے دو ان کو اتنا دے دو ان کو اتنا دے دو تو بلال سیکرٹری تھے حضرت بلال ساتھ تھے تو حضرت بلال نے یوں کپرا لیا چادر لی باز روایتوں میں ہیں کہ یوں دامن لیا اور عورتوں میں گھومنے لگے چونکہ حضرت نے ترگیب دی کہ صدقہ کرو تو ہماری طرح ادھار کا مسئلہ نہیں تھا کہ آج صدقے کی ترگیب دے اور دو مہینے کے بعد نکالے جیسے ہمارا مجاز ہے وہاں تو ادھر ترگیب اور ادھر فوراں عمل تو حضرت بلال نے دیکھا کہ حضرت نے جب بیان دیا ہے تو عورتیں بیچین ہیں صدقہ دینے کے لیے اس لئے چادر لی اور عورتوں میں گھومنے لگی روایت میں ہیں بغاری شریف میں کسی نے کان میں سونے کی بالی پہنیتی نکال کر ڈال دی کسی نے ناک کی نتی پہنیتی نکال کر ڈال دی کسی نے گلے میں چین پہنیتی نکال کر ڈال دی جس کے پاس جو سونا تھا یا جو چاندی تھی وہ ساری عورتوں نے ڈال دیا اور حضرت کی خدمت میں لے کر کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے آج کل کے حالات میں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ بڑے حالات ہیں کیا کریں میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس وقت جو حالات ہیں ان حالات میں جہاں ہم ترکیبیں اپنا رہے ہیں جہاں ہم جلسے جلوس کر رہے ہیں جہاں ہم جو ہیں جمع ہو کر کے بیانات دے رہے ہیں وہاں پر ہمیں سب سے بڑا کام میری ماں یہ کرنا ہے کہ ہمیں رجوع اللہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین خوب پڑھنے کی ضرورت ہے شیق الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا سنے میری ماں ابن تیمیہ نے صرف اس آیت کی تفسیر پر ایک پوری کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام ہے تفسیر و آیت القریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیت میں چلے گئے تو مچھلی کا اندھیرہ سمندر کا اندھیرہ رات کا اندھیرہ اندھیروں پر اندھیرہ اللہ نے الہام فرمایا یونس مچھلی کے پیت میں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو خوب پرو حضرت یونس مچھلی کے پیت میں پڑھنے لگے اور خوب پڑھنے لگے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا چل کنارے کی طرف اور نگل دے نکال دے یونس کو حضرت یونس کو نکالا روایتوں میں ہیں کہ حضرت یونس کی ساری چمری گرمی کی وجہ سے نکل چکی تھی اس لئے کہ مچھلی کے اندر کی جو گرمی تھی ہوا کا مسئلہ تھا ساری چمری حضرت کی نکل چکی تھی رب کریم نے وہاں قدو کا بیل پیدا کر دیا دودھی جس کو ہم بولتے قدو کا بیل پیدا کر دیا وہ بیل کے نیچے حضرت یونس علیہ السلام رہے اور قدو کے بیل کی خاصیت ہیں کہ اس پر مکیہ نہیں بیٹھتی تاکہ آپ پر مکیہ نہ بیٹھیں اور وہ بیل فیل گیا آپ کے بدن پر اور جب وہ لگتا رہا تو اللہ نے آپ کی چمری کو دوبارہ لوتا دیا قرآن کہہ رہا ہے لَلَبِتَ فِي بَطْنِهِ اِلَا يَوْمِ يُبْعَسُونَ اگر یونس میری اس آیت کو نہ پڑتا تو میں قیامت تک مچھلی کے پیچ سے نہ نکالتا اِلَا يَوْمِ يُبْعَسُونَ میں قیامت تک اندر ہی رہنے دیتا میری ماں شیق الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اس آیت کو پرنے کی وجہ سے اگر حضرت یونس کو مچھلی کے پیچ سے نجات مل سکتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر اس آیت کو روزانہ پڑے گی تو اللہ مسیبتوں کے پیچ سے نجات عطا فرما دے گی اللہ مسیبتوں کو کھول دے گا لوگ کہتے ہیں کیا کریں جو کرنے کا کام ہے وہ تو کرنی رہے ہیں کہ مسجدوں میں بیٹھ کر جمع ہو کر اس تسبیح کو سب مل کر کے پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک عورتیں اپنے گھروں میں پڑھیں مرد مسجدوں میں جمع ہو ایک نماز کے بعد اور سارے مل کر کے اس تسبیح کو پڑھیں اور پر کر کے اللہ سے دعا کریں کہ اے مکلب القلوب اور اے مسرف القلوب اے دلوں کے فیرنے والے تو ان کے دلوں کو فیر دے تاکہ اللہ تو ان کو انصاف کی توفیق دے اور صحیح راہ دکھا دے ان کو جو رب ان کے دلوں کو فیر سکتا ہے وہ ان کے دلوں کو بھی فیر سکتا ہے پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماع علیکم مدرارا ویمددکم بی اموال و بنین ویجعل لکم انہارا مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا استغفار کرو ہم تمہارے گناہ کو بھی ماف کریں گے ہم تمہارے حالات کو بھی ختم کریں گے ہم تمہیں مال عطا فرمائیں گے جن کو اولاد نہیں ہے ہم ان کو اولاد عطا کریں گے میری ماں سنے قرآن ایک استغفار پر کتنی باتیں بیان کر رہا ہے مسلم شریف کی روایت ہے جو کسرت سے استغفار کرے گا استغفار پڑے گا اللہ بری سے بری مصیبت میں نجات اتا فرمائیں گے مخرج کا معنی نکلنے کا راستہ اللہ اس کو مصیبت سے نکلنے کا راستہ دے دیں گے وَفِ قُلْ لِهَمْ مِنْ فَرَجَ اور جو استغفار کی کسرت رکھے گا اللہ اس کو گموں سے نجات دے دے گا صوفیہ پریشان نہیں ہوتے بزرگان دین پریشان نہیں ہوتے لوگ کہتے ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں کہاں ہوگی وہ دن میں ہزاروں مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں ان کو پریشانی کہاں ہوگی وَفِ قُلْ لِهَمْ مِنْ فَرَجَ اور اللہ تعالیٰ ہر گم کے اندر نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبُ اور استغفار کروگی میری مائیں تو اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا تم کو تمہارے شوہر کو تمہارے باپ کو تمہارے گھر والوں کو جہاں سے خواب و خیال بھی نہیں ہوگا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبُ جہاں سے پتا بھی نہیں ہوگا ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق آتا فرمائیں گے یہ استغفار کے فضائل ہیں میری مائیں آپ کو گھر میں بیٹھ کر استغفار کرنا چاہیے رات دن استغفار پڑھنا چاہیے مردوں کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ استغفار کریں اور ان حالات کے لئے دعا کریں اور مطمئن نہ بیتھے کہ میرا کیا بھی گرے گا ارے بھائی جس نے نبی کی امت کی فکر نہیں کی وہ محمدی نہیں ہو سکتا ہے اگر میرے کاغذات اپنی جگہ مسلم میرے بھائی کا بھی تو مسئلہ ہوگا اس کی بھی تو پریشانی ہوگی جو امت کی فکروں کے لئے استغفار پڑے گا جو امت کی فکروں کے لئے لا الہ الا انت پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی حق تعالی ان آیات کی برکتوں سے اللہ مسائب سے نجات عطا فرمائے گا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لئے مجلس مناقض کی اور اس میں عورتوں کو تعلیم دیتے تھے چونکہ عورتوں کو بھی مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے دین سیکھنے کی ضرورت ہے طہارت کے مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے پاکیزگی کے مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے میرے پاس ابھی ایک صاحب آئے تھے جو زندگی لگائے ہوئے ہیں جماعت میں عالم آدمی ہے وہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا ہم مستورات کی جماعت میں گجرات کے ایک علاقے میں چلے میں نام نہیں لیتا کس علاقے میں وہ گئے گجرات کے ایک علاقے میں گئے اور ہماری مستورات عورتوں میں گئی تو عورتوں کو وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہے کیا فرض ہے اس کا پتہ نہیں غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہاں اتنا برا مجمع ہے کتنی عورتیں ہوگی جن کو غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہوگا سابن فرض نہیں ہے سابن اور توالیہ فرض نہیں ہے جو فرائض ہے وضو کے وہ یہ ہیں کہ ہم کلی کریں تین مرتبہ جو فرائض ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم ناک میں پانی ڈالے تین مرتبہ جو فرائض ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم پورے بدن پر پانی بہائیں یہ وضو کے تین فرائض ہیں چاہے سابن نہ ہو چاہے توالیہ نہ ہو اللہ کے نبی علیہ السلام تو تقلب بھی نہیں کرتے تھے یہ حضرات علماء یہاں بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھئے ایک مرتبہ ام سلمہ نے آپ کو توال پیش کیا حضرت نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توال استعمال نہیں کر سکتے توال کر سکتے ہیں لیکن حضرت نے امت کو تعلیم دی کہ یہ کوئی تقلب کی چیز نہیں ہے مل جائے تو کرو نہ ملے تو کوئی حرض نہیں اور حضرت نے اس لئے بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اصل میں غرم ملک وہاں جب آپ پانی بدن پر رہے تو تھندک لگتی ہے اس لئے بھی آپ نے توال استعمال نہیں کیا تھا تو بہرحال ہماری کتنی بہنوں کو بیٹیوں کو غزو کے فرائز کا پتہ نہیں غزو کے فرائز کا پتہ نہیں غزو کے سنن کا پتہ نہیں غزو کے سنتوں کا پتہ نہیں اور فرض غزل کے اندر جو ہوتا ہے فرض غزل عمومی طور پر حیز والا غزل نفاس والا غزل ہماری مائیں اور بہنیں وہ چیزیں لازم قرار دیتی ہے جو شریعت میں نہیں ہے جب نفاس سے پاک ہوتی ہے تو کہتی ہے فلا درخت کا مسواق چاہیے فلا درخت کا مسواق چاہیے تین چار قسم کے مسواقوں کو جمع کرتی ہے کون سی حدیث میں آیا ایسی کون سی روایت میں آیا کہ ان درختوں کے مسواق کو کرنے سے نفاس کے غزل سے ہم پاک ہوں گے کتان نہیں جو عام فرض غزل کے فرائز ہے وہی نفاس کے بھی فرائز ہیں کہ کلی کرو ناک میں پانی دالو اور پورے بدن پر پانی بہاؤ اور اگر بدن پر کسی جگہ کون کا دھبا ہے تو اس کون کے دھبے کو صاف کر لو صحابہ کے زمانے میں سابون نہیں تھا تو اس زمانے میں مٹی کے ذریعے سے صاف کرتے تھے صحابہ کے زمانے میں سابون نہیں تھا تو گھاس لیتے تھے اور گھاس کو رگر کر بدن کو صاف کر لیتے تھے ہمارے زمانے میں ماشاءاللہ سابون ہے اپنے بدن پر سابون استعمال کر لے لیکن سابون کا استعمال کرنا بھی فرض نہیں ہے نفاظ کے فرائز جو غسل کے فرائز ہے کہ قلی کرو ناک میں پانی دالو اور پورے بدن پر پانی بہاؤ اور خون کا دبا ہو اسے صاف کر لو یہ غسل کے فرائز ہیں ہماری بہو بیتیاں اس سے نواقف وضو کے فرائز ہیں اس سے بہو بیتیاں نواقف بہو بیتیوں کی بات چھوڑو وہ جو صاحب آئے تھے انہوں نے مجھ کو یہ کہا کہ میں جماعت میں چلا جن کی زندگی جماعت میں خفی ہے وہ کہتے ہیں ہم جماعت میں چلے تو ہمارے ساتھ ایک مدرسے کے دو فازل طلبہ تھے جو فارق شدہ تھے ہم نے ان سے پوچھا تو ان کو بھی غسل کے فرائز معلوم نہیں میں نام نہیں لیتا انہوں نے نام لیا تھا کہ کس مدرسے کہ وہ فضلہ تھے کہا کہ ان کو غسل کے فرائز معلوم نہیں آپ انداز لگائیں کہ آنچ سال گزارنے والے بچے کو اگر غسل کے فرائز معلوم نہ ہو تو گھر میں بیتنے والی بیتیوں کو کہاں سے معلوم ہو سکتے ہماری بہووں کو کہاں سے معلوم ہو سکتے ہماری ماں کو کہاں سے معلوم ہو سکتے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ فرض اور جب میری ماں یہ فرض آدھا نہیں ہوا آپ نے کلی نئی کی ناک میں پانی نہیں دالا پورے بدن پر پانی نہیں بہایا بالوں کی جروں تک پانی نہیں پہنچایا تو غسل نہیں ہوا جب غسل نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی جب نماز نہیں ہوئی تو ساری زندگی کے ہماری زندگی بغیر نماز کی جا رہی ہے وضو کے فرائز موتے موتے ہیں کہ پورا چہرہ دھوو اس طرح پر کہ سر کے بال سے لے کر داری کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دونوں ہاتھ کو کوہنیوں کے اوپر تک دھولو سر کا مساں کل لو پورے سر کا اور دونوں پاؤں کو تخنوں سے اوپر تک دھولو یہ موتے سے چار فرائز وضو کے ہیں اگر یہ فرائز عورت کو نہیں معلوم اور حصہ کورا رہ گیا کچھ نہ کچھ دو بال کے برابر بھی اگر کورا رہ گیا وضو نہیں ہوا اور جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی ساری زندگی بغیر نماز کے ہماری جاری نماز پڑھتے ہوئے بھی نماز نہیں ہماری اس لئے میری ماں ہمارے لئے تعلیم فرض این ہے ضرورت کی ضرورت کی تعلیم فرض این ہے جیسے مردوں کے لئے ضرورت کی تعلیم فرض این ہے ضرورت کی تعلیم کا مطلب جس کا تعلق ہماری زندگی سے نماز کا تعلق ہماری زندگی سے نماز کے مسائل کو سیکھنا فرض این ہے روزے کا تعلق میری زندگی سے روزے کے مسائل کو سیکھنا فرض این ہے حج اور زکاة مالداری کی بنیاد پر میرے اوپر ہے مجھے اس کے مسائل کو سیکھنا فرض این ہے وضو کے مسائل کو سیکھنا میرے لئے فرض این ہے ضرورت کے مسائل کو سیکھنا فرض این ہے اور اگر یہ فرض این مسائل کو نہیں سیکھا تو ہماری زندگی بلا نماز بلا وضو بلا زکاة بلا حج اور بلا روزے کے جا رہی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ستیر سال زندگی کے باوجود اللہ ہم سے راضی نہیں ہوا ایسی زندگی سے میری ماں کیا فائدہ عزواد متحرات کو آپ دیکھو صحابیات عورتوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح نبی کے پاس علم حاصل کرنے جاتی تھی ایک ایک مسئلے کو لے کر جاتی تھی ایک ایک مسئلے کو لے کر اس وقت وقت نہیں ہے ورنہ وہ صحابیات کے میں ہزاروں واقعات سناتے ایک مرتبہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے بعد پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے حضرت نے حضو کا طریقہ بتایا اور اس کے بعد اس نے پوچھا نفاس کے بعد پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے یعنی بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کے بن ہو جانے کے بعد پاک ہونے کا طریقہ حضرت نے اس کا طریقہ بتاتے ہوئے ایک لفظ بھرایا تو وہ پوچھنے لگی حضرت کیسے اب یہ شرم کا مسئلہ تھا حضرت کیسے سمجھاتے تو حضرت نے پھر وہی جملہ دورہ دیا کپڑا لے لے پاکی حاصل کر لے پھر وہ کہنے لگی کیسے یا رسول اللہ اب یہ ایسا حیاء کا جملہ ہے کہ حضرت کھل کر کیسے کہے حضرت عائشہ وہی بیتھی ہوئی تھی حضرت عائشہ نے اس کا ہاتھ پکرا ادھر آمیں تجھے سمجھاؤ چونکہ عورت سمجھا سکتی بلایا اور بلانے کے بعد کہا کوئی پرانا کپڑا لے لے نرم کپڑا ہو وہ اور بدن پہ جہاں جہاں کھون لگا ہو وہ کپڑے کو گھس کر کے صاف کر لے اور کھون کو متا دے اور بدن پر پانی بہا دے پاک ہو جائے گی حضور یہ بتانا چاہ رہے ہیں تجھے دیکھو ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے ایک عورت ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شوہر نے فرت محبت میں جوز کے اندر ایک مرتبہ یوں کہہ دیا تو تو میری ماں کی طرح ہے اب اگر کوئی اس طرح اپنی بیوی کو کہہ دے صفات کے اعتبار سے کہ میری ماں کی طرح ہے اس کو شریعت میں ظہار کہا جاتا ہے خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراں پردہ لیا نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے مجھ کو اس طرح کی بات کہی اب مسئلہ کیا ہے حضرت نے فرمایا میرے قرآن میں کوئی مسئلہ نہیں آیا اس کا اور عرب میں اگر اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو عرب میں طلاق سمجھی جاتی ہے جا تجھے طلاق ہو گئے خولہ رونے لگی یا رسول اللہ اولادی صغار بچے چھوتے چھوتے ہیں میرے ماں باپ نہیں ہے میرا مکان نہیں ہے میرے شوہر کو مجھ سے محبت بہت ہے میں کہاں جاؤں گی کوئی راستہ آپ مجھے بتائیں آپ تو طلاق کا فیصلہ کر رہے ہیں آپ فدیہ دلا دے آپ اس کے بدلے میں کفارہ دلا دے لیکن طلاق کا فیصلہ نہ کریں حضرت نے فرمایا میرے قرآن میں حکم نہیں آیا عرب کا دستور طلاق کا ہے اس لئے طلاق ہو گئے تو وہ عورت کیا کہہ کر گئی ایمان کی پکی تھی وہ صحابیات ایمان کی بہت مضبوط تھی نبی علیہ السلام کو کیا کہہ کر گئی آپ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا میں اس سے حل کروں گی اللہ سے حل کروں گی گھر گئی وضو کیا دو رکعہ نماز پڑی اور اللہ سے کہنے لگی میرے شوہر نے مجھ کو یہ کہہ دیا اور نبی کہہ رہا ہے طلاق ہو گئی میں جاؤں گی کہاں میرے مولا نہ میرے ماباپ ہیں نہ میرا مکان ہیں نہ میری اولاد ہیں میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے وہ بھی رو رہا ہے میں جاؤں تو کہاں جاؤں میرے اللہ تو طلاق کا فیصلہ نہیں کوئی میرے لئے کفارے کا فیصلہ کر ابھی دعا سے فارغ ہوئی خولہ کہ ادھر نبی پر آیت اتری قد سمی اللہ قول اللہ تجادلوک فی زوجہا وتشتقی الاللہ واللہ یسمع اتحاب رقما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالو فتحریر رقبت من قبل ایتماسہ فرمایا میرے پیغمبر وہ عورت جو تیرے پاس آئی تھی قد سمی اللہ قول اللتی اللتی ہے وہ عورت جو تیرے پاس آئی تھی اور تجھ سے بحث کر رہی تھی اللہ نے تم دونوں کی بحث کو خوب سنا قول اللتی تجادلوک فی زوجہا اپنے شوہر کے باب میں وتشتقی الاللہ اور تجھے یہ کہہ کر گئی کہ میں اللہ کو سناوں گی واللہ یسمع اتحاب رقما ہاں میرے بھائیو جب وہ عورت بور رہی ہے اور وہ سن رہی ہے میری ماں جب وہ عورت بور رہی ہے اور نبی سن رہے ہیں وہی رب آج بھی ہے ہماری سننے والا ہے اسی کو ہم سنائیں واللہ یسمع اتحاب رقما ان اللہ سمیع بصیر وہ برا ہی سننے والا ہے برا دیکھنے والا ہے اللہ اب حکم اتار رہا ہے میرے محبوب اگر تیری امت کی عورت چاہتی ہے کہ طلاق نہ ہو کفارے سے مسئلہ حل ہو جائیں تو جا تیرا رب بھی اس عورت کی چاہت پر قیامت تک کے لئے کفارے ہی کو ڈال دیتا ہے کہ کفارہ دے گا شوہر بیوی حلال ہو جائے گی اگر تیری امت کی عورت کفارے سے جانا چاہتی ہے تو تیرا رب بھی تیری امت کی فیور کر رہا ہے اللہ نے ایک عورت کے رونے پر پورا کفارے کا مسئلہ قرآن میں اتارا اور قیامت تک کے لئے مسئلہ حل کر دیا کہ ظہار کے اوپر اب طلاق نہیں پڑے گی کفارہ دے دو غلام آزاد کرو یا سانت روزے رکھو یا سانت مسکینوں کو کھانا کلا دو اب یہ بیوی تمہارے لئے حلال ہو جائے گی طلاق ولاق کا مسئلہ نہیں ہوگا معایشہ صدیقہ رضی اللہ میری مائے میں تم کو اس لئے سنا رہا ہوں تاکہ تمہیں ان واقعات سے اندازہ ہو کہ عزواد متحرات اور صحابیات علم کے لئے کیسی دیوانی تھی ایک غزوے کا واقعہ ہے ایک سفر کا واقعہ واپس آ رہے تھے رات میں نبی علیہ السلام نے قیام فرمایا معایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھی سوئے رات میں کسی جگہ جنگل میں جب اتھے ہیں اور چلنے کا وقت آیا فجر سے پہلے پہلے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں جرہ اس تنجہ سے فارغ ہو جاؤ فرمایا اچھی باتیں جاؤ گئی واپس آئی خیمے میں آ گئی ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو کچھ آرام کا تقاضہ تھا حضرت عائشہ بیٹھی ہے حضرت بھی وہاں ہے فرمایا یا رسول اللہ میرا ہار گھوم ہو گیا عائشہ کہنے لگی میرا ہار گھوم ہو گیا وہ میرا نہیں تھا میں اپنی بہن اسما کے پانس سے مانکل لائی تھی عورتیں جب کئی گھومنے جاتی ہے نا تو نہیں ہوتا ہے تو دوسروں سے مانکل لے جاتی ہے تو کہا میں میری بہن اسما سے مانکل لائی تھی وہ ہار گھوم ہو گیا میرا تو حضرت نے صحابہ سے فرمایا تلاش کرو عزت نے فرمایا جب تک تلاش ہوگا میں جرہ آدھا گنتہ کمر سی دی کر لو تھوڑی دیر تو حضرت عائشہ کی ران پر سر رکھ کر حضرت سو گئے ادھر باہر صحابہ اکرام باتیں کر رہے کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے پانی ہے نہیں یہاں ہمیں آگے چلنا ہے پانی تلاش کرنا ہے وہاں جائیں گے پانی ملے گا وضو کریں گے تب جا کر فجر کی نماز پڑھیں گے یہ عائشہ کی وجہ سے آج ہماری نماز قضا ہوگی کچھ اس طرح کی باتیں ہونے لگیں لوگوں نے صدیق اکبر سے کہا کہ تیری بیتی کی وجہ سے مسئلہ ہے صدیق کو بڑا غصہ آیا بخاری شریف کی روایت ہے ابو بکر صدیق اس خیمے میں آئے جہاں حضرت عائشہ اور حضور تھیں حضرت سوئے ہوئے تھے ران پر سر رکھ کر صدیق نے پہلے تو زبانی طور پر غصہ نکالا بول کر دہت دپٹ کر کے اور جب غصہ قابو میں نہیں رہا تو حضرت عائشہ کہنے لگی ابو باجی یہاں چوتیا دینے لگے زور سے تو مار نہیں سکتے تھے کہ آواز نکل جائے گی تو کہا میرے پہلو میں ابو باجی جو ہے وہ چیتیا دینے لگے زور زور سے لیکن فرمایا میں اس لیے نہیں ہر رہی تھی کہ کہیں نبی کی آنکھ نہ کھل جائیں اس لیے میں بالقل بیتی ہوئی تھی لیکن پھر بھی حضرت کی آنکھ کھل ہی گئی حضرت بیتے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے فرمایا یا رسول اللہ سب پریشان ہے اس کی وجہ سے امام بخاری نے مسئلہ ثابت فرمایا کہ اگر بیتی کا قصور ہو تو نکاح کرانے کے بعد بھی باپ جو ہیں بیتی کو تمبی کر سکتا ہے ہر جگہ شوہری کا قصور نہیں ہوتا یہ تو آج کل کا پہلو بدل گیا کہ جب دیکھو ساس بھی داماد ہی کو دانت رہی ہے اور خسر بھی داماد ہی کو دانت رہے بہت سی مرتبہ بیتی کا بھی قصور ہوتا ہے اگر بیتی کا قصور ہو تو ماباب کو چاہیے کہ بیتی کو تمبی کریں کہ بیتی اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح نہ رہو ابو بکر نے کوخ میں مارا ہے حضرت نے فرمایا کیا بات ہے فرمایا یا رسول اللہ سب کی نماز کا مسئلہ فجر کا وقت جا رہا ہے پانی نہیں ہے آگے چلنا ہے وضو کہاں پانی ملے گا اس کے ہار کی وجہ سے پریشانی کھری ہوئی حضرت نے فرمایا لا زہر ابو بکر فکر نہ کرو اللہ راستہ نکالے گا اب ادھر عائشہ رو رہی ہے اس لئے کہ ابباجی کی دانت پڑی ہے اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فل لیٹ گئے وحی شروع ہوئی اور جب وحی ختم ہوئی تو حضرت ہستے ہوئے اتھے اور اتھ کر کے تیمم کی آیت سنائی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت تیمم کی آیت اتاری کہ اگر پانی نہ ملے فَإِلَّمْ تَجِدُ مَان فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا زمین پر ہاتھ مار کر تیمم کر لینا میں تمہاری تیمم والی نماز بھی قبول کر لوں گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لئے مسئلہ حل ہو گیا اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پل لو حضرت عسید ابن حزیر دورتے دورتے مبارک بادی دینے آیا ابو بکر کو اور فرمایا ابو بکر تیری بیتی کی وجہ سے امت کا مسئلہ حل ہو گیا لو ابھی تانہ دے رہے تھے ابو بکر کو اور جب آیت اتری تو کہنے لگے کہ تیری بیتی کی وجہ سے مسئلہ حل ہو گیا مبارک ہو مبارک ہو ہمارے حضرت شیخ زکریہ فرماتے ہیں کہ ابھی تانہ دے رہے تھے اور ابھی جب سہولت آ گئے تو مبارک بادی دینے لگ گئے ایک عورت کے رونے پر عائشہ کے رونے پر اللہ نے پوری امت کے مسئلے کو حل کر دیا اور قیامت تک کے لئے تیمم کا مسئلہ اتارا صحابہ نے وہی تیمم کیا فجر کی نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد حضرت نے فرمایا چلو اب چلو ہار تو ملانی ابھی چلو جب چلنے لگے تو اونتنی جو وہاں بیٹھی تھی نبی علیہ السلام کی اس کو جب اتھائی تو اسی کے نیچے ہار تھا یہاں محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا نبی کو یہ بتا دیتا جبریل کو بھیج کر کیوں پریشان ہو رہے ہو اونتنی اتھاؤ نیچے ہار پڑا ہوا ہے چلو آگے جلی سے وضو کرو لیکن نہیں ہار کا گم ہونا بہانہ تھا اور آئیشہ کو رولانا تھا اور اس امت کے لئے مسئلے کو حل کرنا تھا یہ میری ماں تیری قربانی پر تیرے آنکھ کے آنسوں پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تیمم دیا تیرے آنکھ کے آنسوں پر حق تعالیٰ نے زہار کے باب میں کفارے کا مسئلہ دیا بشمار واقعات روایتوں میں اور قرآن کریم میں بھرے پڑے ہیں میری ماں میں ان ساری باتوں سے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تعلیم ہمارے لئے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف قرآن میں فرمائی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات مسلمان مرد اور عورت مؤمن مرد اور عورت کنات کرنے والا مرد اور عورت روزہ رکھنے والا مرد اور عورت نماز پڑھنے والا مرد اور عورت اپنے بدن کی حفاظت کرنے والی والحافظین فروجہوں والحافظات اپنے بدن کی حفاظت کرنے والا مرد اور اپنے بدن کی حفاظت کرنے والی عورتیں یہ مرد نہیں صرف میری ماں تجھ کو بھی اللہ نے ساتھ لے کر فرمایا کہ جتنے کام مرد کر رہا ہے اتنے کام اگر تو بھی کرے گی عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَتًا وَأَجْرًا عَظِيمًا اللہ مرد کو مغفرت دیتا ہے اللہ تجھے بھی دے گا اللہ مردوں کو جنت دیتا ہے اللہ تجھے بھی دے گا اسی لئے میں نے دوسری آیت پڑھی مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنثَا جو بھی ایمان لاکر نیک اعمال کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنثَا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا صرف مردوں کو پاقیزہ زندگی نہیں دیں گے میری ماں اگر تو دین سیکھے گی اور شریعت پر چلے گی اللہ تجھے بھی وہ پاقیزہ زندگی عطا کریں گے کہ جیسے مرد ولی بن سکتا ہے تو بھی ولیہ بنے گی ولایت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے خوب سنیں میری ماں ولایت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے صرف ولی کوئی شیخ العدیس ہی نہیں بن سکتا ولی کوئی مفتی ہی نہیں بن سکتا ولی کوئی مبلغ اور امیر ہی نہیں بن سکتا امت کا ہر فرد ولی بن سکتا ہے ہر فرد ولی بن سکتا ہے بعض اقابر تو وہ ہیں جو بالکل جاہل تھے جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا لیکن تقوی اور تحارک کی وجہ سے خداوند قدوس نے ان لوگوں کو وہ ولایت نصیب فرمائی کہ جن کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی مجلس میں فرمایا میں نبی کی چال تم کو چل کر بتاؤں فرمایا حالانکہ وہ عالم نہیں تھے میں نبی کی چال تم کو چل کر بتاؤں سارے مجمع نے کہا حضرت بتائیے وہ اتھے اور دو قدم چلے ہیں کہ پورا مجمع بے ہوش ہو گیا دیکھ نہیں پایا نبی کی چال کو جب نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا یہ حال ہے تو نبی کی صفتوں کا کیا حال ہوگا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولایت کسی کے بات کی جاگیر نہیں ہے کوئی مفتی ہو ولی بنے کوئی شیق العدیس ہو ولی بنے کوئی مبلغ اور امیر ہو وئی ولی بنے امت کا ہر فرد چاہے وہ موم مرد ہو چاہے وہ عورت ہو ولیہ بن سکتی ہے تین کام کرنے ہیں ولی بنے کے لیے بہت آسان کام میری ماں میں آپ کو نہیں کہوں گا تحجد پر چار بجے اٹھ کر میں نہیں کہوں گا تمہیں دن بھر کا کام رہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام خود تحجد کے لیے اٹھتے تھے عزواز کو نہیں جگاتے تھے بیویوں کو نہیں جگاتے تھے ہاں بیوی خود جاگ گئی تو اور مسئلہ ہے حضرت نہیں جگاتے تھے روایتوں میں تو یہاں تک آیا ہے فرماتے ہیں کہ حضرت تحجد کے لیے اٹھتے تھے تحجد پر کر فارغ ہوتے اگر بیوی بیدار ہوتی تو باتیں کرتے ورنہ تو حضرت بھی سو جاتے اگر بیوی بیدار ہوتی تو کچھ باتیں کرتے بیٹھ کر ورنہ تو سو جاتے یہاں تک کہ بلال بلانے آتے کہ حضرت فجر کا وقت ہو گیا تو حضرت دو رقات نفل پرتے سنت اور پھر مسجد میں تجریب لے جاتے وضو نہیں فرماتے اس لیے کہ نبی کی نین سے نبی کا وضو نہیں توتتا اور اس کی وجہ کیا ہے نبی کا دل بیدار رہتا ہے نبی کی آنکھیں سوتی ہیں یہ مسئلہ ہے کہ نبی کا دل نین کے اندر بھی بیدار اور جاگتا رہتا ہے اس لیے کہ وہی اترتی ہے نین میں بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو اللہ دل کو بیدار رکھتا ہے اور جب دل بیدار رہتا ہے تو نبی کو پتا چلتا ہے کہ میری ری خارج ہوئی کے نہیں ہوئی میرا وضو توتا کے نہیں توتا ہم تو سوتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھی سو جاتی ہے ہمارا دل بھی سو جاتا ہے جنریٹر چلتا ہے کوئی پتا ہم کو نہیں ہوتا ہے کہ ہم کس دنیا میں پہنچے ہوئے ہیں اس لیے ہماری نین سے ہماری وضو توت جاتی ہے ہاں ہماری وہ نین جس کے اندر ہم کو پتا رہے جیسے بیتے بیتے جھوکے کھا رہے اس نین سے وضو نہیں توتا باقی جس نین میں آنکھیں بھی سو گئے اور دل بھی سو گیا اس سے وضو توت جاتا ہے نبی کا دل بیدار رہتا تھا حضرت اٹھتے تھے دو رکات سنت مسجد میں جا کر نماز پڑھاتے تھے تو اپنی بیویوں کو خود نہیں جگاتے تھے بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سامنے لیتی رہتی تھی عوضت نماز پڑھتے رہتے تھے تحجد اور جب حضرت سزدے میں آتے تو میرا پاؤں دباتے چونکہ سزدہ کرنا تھا اور میرے پاؤں فیلے ہوئے تھے اور جگہ چھوتی تھی تو میں اپنے پاؤں کو سمیت لیتی حضرت سزدہ فرماتی تو حضرت عائشہ کے بھانجے اروہ پوچھ رہے خالا جان حضرت سزدے میں آتے تھے تو آپ کو پتا نہیں چلتا تھا کہ پاؤں دبانا پڑتا تھا فرمایا بیتا ایک بات تو یہ تھی کہ نبی بہت لمبا قیام کرتے تھے ایک ایک رقات میں حضرت سور بقرہ اور آل عمران پڑتے تھے ایک رقات میں بخاری شریف میں تو عائشہ کہتی ہے اتنی دیر میں کہاں جاگتی رہتی اور دوسرا فرمایا کہ گھر میں اندھیرہ تھا اور جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا کہ رات بر ہم دیا جلاتے تو اندھیرے میں مجھے پتا نہیں چلتا تھا کہ حضرت سزدے میں آ رہے ہیں میں سو جاتی تھی تو میرے پاؤں دباتے تھی حضرت عائشہ کہتی ہے میں پاؤں کو سمیت لیتی حضرت سزدہ فرماتے تھی بہت دیر تک سزدہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری ماں اللہ کے نبی بھی اپنی بیویوں کو تحجد کے لیے نہیں اتا دیتے وہ خسکی لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو تحجد میں بھی اتاتے ہیں اور دن بھر بھی کام کرواتے ہیں وہ نبی سے بھی بڑے مبلغ ہو گئے ہیں جن کو شریعت کا پتہ نہیں دین کا پتہ نہیں علم کا پتہ نہیں روایتوں کا پتہ نہیں ہاں بیوی خود جاگ جائیں تو اور بات ہے وہ پھری ہو جائیں پلے ہاں البتہ نبی سال میں ایک مرتبہ جگاتے تھی اپنی بیویوں کو بھی وہ کونسا وقت تھا رمضان کا آخری عشرہ جس میں صراحتاً روایت میں آیا اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے آخری عشرہ میں کہ جاگو عبادت کرو آخری عشرہ میں سوو مت باقی سال بڑھنی اٹھاتے تھے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تین کام میں تم کو میری ماں بتا رہا ہوں ولی بننے کے لئے میں تم کو یہ نہیں کہوں گا تم تحجد پرو چار بجے اٹھ کر پرو نور نالانور بہت اچھی بات ہے میں نہیں کہوں گا اشراق چاہ سوابین پرو پرو تو بہت اچھا ہے نور نالانور میں تمہیں تین کام بتاتا ہوں پہلا کام فرائض کی پابندی کرو یہی مردوں کے لئے بھی فرائض کی پابندی کرو کوئی فرض ہمارا چھوٹنے نہ پائے فرض نماز فرض روزہ فرض زقاط فرض حج اور جو فرائض حقوق ہم پر ہیں وہ چھوٹنے نہ پائے فرائض کی پابندی کرو نمبر دو حلال کھانے کا احتمام کرو حلال کھانے کا اپنے پیت کو حرام سے نہ بھرو حلال کھانے کا احترام روایتوں میں آتا ہے چلیے میں آخری واقعہ حلال پر سناو ایک صحابی ہم مالی کرتے تھے ہم مالی جانتے ہیں میری ماں ہم مالی کا مطلب ہوتا ہے مزدور یہاں سے وہاں سامان اٹھا کر لے جانا ایک صحابی ہم مالی کرتے تھے دن پر ہم مالی کی کوئی کام نہیں ملا رات آئے بیوی سے پوچھا ہے کھانا بیوی نے کہا میں تو انتظار میں تھی کہ تم کچھ لے کر آتے گھر میں کچھ نہیں اللہ ہو اکبر لیکن میری ماں ان صحابہ نے اور ان صحابیات نے گریبی کے باوجود اللہ کو راضی کیا آج ہمارے پاس دولت ہوتے ہوئے بھی ہم اللہ کو راضی نہیں کر پا رہے گریبی میں راضی کیا دوسرے دن صبح کو وہ صحابی نکلے عورت دروازے تک رخصت کرنے گئے یہ سنت ہے جب ہمارے وہاں عورتیں سوئی ہوتی ہے بچارہ شوہر نکلتا ہے تو عورت سوئی ہوئی ہوتی ہے دروازے تک رخصت کرنا اپنے شوہر کو سنت ہے سلام کیا الودا کہا جاؤ دعا دے کر روانہ کیا شام ہوئی گھر آئے کا کھانا ہے فرمایا میں تو انتظار میں تھی تم کچھ لے کر آؤ گے کچھ نہیں ہے گھر میں تو دو دن بھوک کے ہو گئے تیسرے دن صبح پھر یہ صحابی جا رہے ہیں کام نہیں مر رہا ہے تو بیوی کیا کہہ رہی ہے تیسرے دن سنو ایک بات دو دن سے تم بھی بھوکے ہو میں بھی بھوکی ہوں حضراتِ صحابہ کا مجاز الید العلیہ تھا الید السفلہ نہیں تھا اللہ وہ غریب تھے لیکن دینے والے تھے مانگنے والے نہیں تھے یہ صحابہ کا مجاز تھا تیسرے دن بیوی کہنے لگی تم بھی بھوکے ہو میں بھی بھوکی ہوں دو دن ہو گئے ہیں آج بھی اگر کام نہ ملے تو نہ ملے حرام کی روزی لے کر گھر میں نہ آنا میری محبت میں یہ نہ سوچنا کہ میری بیوی بھوکی ہے چلو کچھ حرام کا لے کر کے جاؤں میں تیسرے دن بھی بھوکی رہوں گی لیکن حرام کا لکمہ میرے پیت میں نہیں جانے دوں گی میری ماں حلال کا احتمام کرو حلال کا احتمام فرائض کی پابندی حلال کا احتمام اور نمبر تین زبان کی حفاظت گیبت سے برائیوں سے نفرت کی باتوں سے حسد کی باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرو اگر تم یہ تین کام کروگی انشاءاللہ تعالی اللہ تمہیں ولایت نصیب فرما دے گی بہت آسان کام ہے اللہ تعالیٰ تعلیم کی طرف توجہ کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے میں نے سنا کہ یہاں مدرسہ چل رہا ہے اور مفتی امتیاز صاحب اور ان کے رفقہ سب محنت کر رہے ہیں اس مدرسے کو چلانے میں اور کتنی بچیاں ہیں دیر سو کے قریب بچیاں ہیں حالانکہ ویراور میں ہزاروں بچیاں ہوگی آخر وہ بچیاں دین کب سیکھے گی ان کی زندگیوں میں شریعت کب آئے گی مسئلہ مسائل کب آئیں گے قرآن کو صحیح کب کروگی میں تو ان کو کہہ کر جاتا ہوں کہ بری عمر والیوں کے لئے بھی مدرسہ قائم کرو تاکہ بری عمر کے اندر بھی ان کا قرآن صحیح ہو ماشاءاللہ ہونا چاہیے بری عمر کے اندر بھی قرآن صحیح کرو میں ایک مرتبہ ایک جلسے میں گیا میرے سامنے بری عمر کے لوگ قرآن ختم کرنے بیتے آپ مرد تعجب کروگے ایک پچھتر سال کے بدھے تھے وہ حافظ قرآن ہوئے اور میرے سامنے آخری سبق سنایا تو میں نے بری میاں کا سبق پورا ہونے کے بعد کہا کہ آپ تو میرے باپ کی عمر کے ہیں آپ کو ابھی کیا شوق ہوا حافظ بننے گا تو کہا مل صاحب مجھے شوق ہوا کہ میں حافظ بنوں میں نے کہا کتنے سال میں آپ نے پورا کیا تو کہا آت سال میں میں آت سال میں حافظ ہوا ماشاءاللہ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے چھ مہینے کے بعد پھر اسی بستی میں میرا بیان تھا تو میں نے پوچھا کہ وہ بری میاں جو حافظ قرآن بنے تھے وہ کہاں ہیں میں ملاقات کروں سے تو فرمایا کہ وہ اس جلسے کے تین مہینے کے بعد انتقال کر گئے اور قرآن سینے میں لے کر گئے اور ان کے انتقال کے تیسرے دن ایک ساتھ چار آدمیوں نے خواب دیکھا اور ایک ہی طرح کا خواب دیکھا کہ فول بیچھے ہوئے ہیں بری میاں قرآن لے کر بیتے ہوئے ہیں ایک ہی طرح کا خواب چار آدمی ہیں اور بخاری نے ثابت کیا ہے کہ اگر ایک طرح کا خواب دیکھے تو وہ خواب سچا ہے تو چاروں نے خواب دیکھنے والوں نے پوچھا کہ بری میاں یہ کیا ہے فرمایا اللہ نے مجھ کو یہ کہہ کر جنت دی کہ تُو نے تیرے برہاپے میں میرے کلام کی عزت کی ہے میں تجھے عزت کر کے جنت دیتا ہوں بری عمر والوں کا قرآن صحیح کراؤ بری عمر کی عورتوں کا قرآن صحیح کرو باقی میری ماں اپنی بیتیوں کو اپنی بچیوں کو اس مدرسے میں بھیجو تاکہ یہ دین کے ضروری مسائل کو سیکھے پاکی ناپاکی کے مسائل نماز و طہارت کے مسائل شریعت کے مسائل دین کو سیکھنے والی بنے اللہ جللہ شانو اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے اے اللہ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے ان میں پڑھنے والیوں کو بھی خوب ترقی عطا فرمائے پرہانے والوں کو بھی اخلاص عطا فرمائے ہم سب کو للہیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ یہاں کے معلمین کو قبول فرمائے یہاں کے متعلمین کو قبول فرمائے یہاں کے متعلمات کو قبول فرمائے یہاں کے منتظمین کو قبول فرمائے یہاں معاونت اور تعاون کرنے والوں کو قبول فرمائے اے اللہ اخلاص کی نظر سے دیکھنے والوں کو قبول فرمائے محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو قبول فرمائے ان میں پڑھنے والی بچیوں کا علوم نافعہ عطا فرمائے علوم زارہ سے حفاظت فرمائے ہم سب کو اپنی اولادوں کی تربیت کی فقر اتا فرما ہماری اولادوں کی زندگی کو خوشگوار بنا ہماری بچیوں کو پاقیزہ زندگی اتا فرما تحارت والی زندگی اتا فرما تیری رضا والی زندگی اتا فرما اللہ بیماروں کو شفاہ اتا فرما مرغومین کی مغفرت فرما اللہ اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما بلاوں وباؤں سے اس بستی کی اور اس بستی کے مسلمانوں کی فادر فرما اے اللہ ناگہانی آفات و ایکسیڈن سے اس بستی کی اور بستی کے مسلمانوں کی فادر فرما اے اللہ لوگوں کے مکاروں سے مکاروں کے مقر سے اور لوگوں کے گنڈے اندرونی بگار سے اے اللہ مسلمانوں کی پورے پوری فادر فرما اللہ جو مانگا اپنے فضل سے اتا فرما نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما ہماری دعاوں کو اپنے فضل و قرم سے قبول فرما وصل اللہ علیہ وآلہ نبی کریم برحمتی کا یا رحمت الرح اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ